موسیقی بڑے پیسے اس میں بچ جائیں گے آپ لوگ خرید لیتے ہیں بعد میں جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی فائل بیچیں دیفرنیلی انہوں نے تو منجن بیچا ہوتا اپنی کمیشن لے کے سائٹ پر گئے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے پھر آپ باقی ان لوگوں کو فونے کرتے ہیں جو کہ آپ کی بات سنتے ہیں اور پھر آپ سارا غصہ بھی وہاں پہ نکل جاتا ہے مقصد وی لوگ کرنے کا یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریالیٹی آپ تمام لوگوں پہنچاؤں اور سچائی بتاؤں نیو میٹو سیٹی کیوری ہے میرے پاس جی ہم نے دس لاکھ جمع کر آیا ایک سال پہلے فائل بک کر آئی تھی دس لاکھ ہم جمع کر آ چکے ہیں اٹھلیس ہمیں دس لاکھ تو ہمیں رہا واپس کر دینا اب یہ جو آپ کی کیوری ہے یہ کیوری جو ہے اس میں دو لوگ کنسرن ہیں تین لوگ کنسرن ہیں ایک نیو میٹو سیٹی گجر خان اگر ان کی پالیسی ہے کہ وہ ہنڈر پرسنگی فنڈ کرتے ہیں کہ نہیں نمبر ٹو وہ ڈیویلپر وہ ریالیٹر جس نے فائل بیشتے وقت آپ کو کچھ سچائی نہیں بتائی اور آپ کو صرف بولا فائل لے لیں نمبر ٹری آپ کی نالج کہ آپ نے بھی پوچھنا گوارہ نہیں سمجھا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اس نے کمیٹ کیا تھا تو آپ ریٹر میں لے لیتے ہم میرے ساتھ ہو اگر اپنی کپنی سمیک چلا رہا ہوں ہمارے روز کے لیندین ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بہت قریب ہیں اور پھر بھی ہر لیندین کی جو بھی ہماری کمیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا ہمیں ایویڈنز ضرور پاس رکھتا ہوں حالانکہ وہ آج بھی میری کوئی ڈیلز تھی ہیں جن سے ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ہمارا اتنا گہرہ تعلق روزانہ کام ہوتا ہے پھر بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے میں ان سے فوراں لکھوا لیتا ہوں وہ کہتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں میں کہتا ہوں کیونکہ ہر چیز ریٹن ڈاکیمنٹڈ ہونی چاہیے تو آپ نے جب فائز نہیں ہیں لوگوں سے تو پھر آپ نے اگر آپ کو کسی نے کہا کہ وہ سال میں پروفٹ میں بیش دے گا یہ اتنے میں بیش دے گا تو لکھوایا کیوں نہیں اور اگر لکھوایا نہیں تو پھر آپ نے لکھوایا کیوں نہیں اب ایک مجھے فون آئی ہے جس میں وہ رونے سے بتر تھے کہ ہمیں دس لاکھ کو کسی طرح واپس دلوا دیں اب مقصد دی ہے یہ بات جب بھی انیشیٹ ہوتی ہے اس طرح انیشیٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کو پروڈک نولیج نہیں ہوتی دیکھیں اب فائل لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں آپ پروڈک کے بارے میں بڑی تحریف کرتے ہیں پروڈک تو اچھا نہیں ہے کیونکہ ہمارا دس لاکھ ہمیں وہ فوراں مل لی رہا واپس تو اگر آپ کا دس لاکھ آپ کو فوراں واپس نہیں مل لیا تو اب اس میں پروڈک تو کوشن نہیں کر سکتے ہم تو اس کی مارکٹنگ کریں گے ہم تو بات کریں گے ہمارا حقہ کیونکہ جو چیز مجھے سمجھ آتے ہیں اس کی بات کریں گے پین سیٹ پروڈک نے پنڈی اسلامباد میں چھ سات پروڈک پر خالی میں بات کرتا ہوں باقی پروڈک میں نہیں کرتا تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نمبر بان جب بھی آپ فائل لیتے ہیں دیکھیں آپ بات مان لیں لالچ میں فائل لیں گے روتے رہیں گے خدا رہا لالچ میں فائل مت لیں فائل نے ڈاؤن پیمنٹ جمع کروائیں ابھی نیو میٹو سیٹی گجر خان کی خالی میں بات کروں تو دو سال کا پیمنٹ پلین ہے سوسائیٹی جب پیمنٹ پلین دیتی ہے اس کے بعد بھی وہ سال دو سال لیتی ہے ڈیلیور کرنے میں ریگارڈلیس انہوں نے اپنی جو ہے ارلی برٹ کو چھے مینے میں ڈیلیور کر دی ریگارڈلیس انہوں کو بھی انشاءاللہ جاتے ہیں میری نولیج ہے وہ شاید اگلے سال میں ڈیلیور کر دیں لیکن آپ کا مانسٹ کیا ہونا چاہیے کہ آپ ایک لائیبیلیٹی لے رہے ہیں آپ ایک ادھار پر چیز لے رہے ہیں ادھار پر لیوی چیز تک نہیں بکتی جب تک ادھار کلیر نہ ہو جائے اگر آپ کو کوئی بیوکوف بناتا ہے کہ دس لاکھ کی فائل دو چار پانچ لاکھ کی فائل لے لیں آٹھ دس لاکھ مزید جمع بھی کرا دیں جب تک فائل میں تنے پیسے جمع ہے وہ ایسٹ ہے کسی وقت بھی بک جاتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے کرنٹ سونیریوں میں تو ہنڈر پرسنٹ جھوٹ بولر کی بات پر ایک این نہ کریں نقصان آپ کو نقصان نہیں ہے یہ نقصان تب ہوتا ہے جب سوسائیٹی بھاگ جائے آپ نے اپنی فائل لیوی ہے اپنے پیسے جمع کروائیں دس لاکھ جمع کروائیں ابھی وہ لائیبیلیٹی کی فیس میں ابھی وہ ایسٹ کی فیس میں نہیں ہے آپ کو تو دو چار پانچ سال لگنے ہیں بے شک وہ دو سال میں ڈیلیور کریں ایک سال میں ڈیلیور کریں آپ کا مائنسٹ چار سے پانچ سال تک ہونا چاہیے ہیں میں تو پچھلے کل والے ویلوگ پر دس سال تک ابھی ٹائم دیا ہے میں نے کنگڈم ویلیو بلوورٹ شیٹی کی بات کیے جب مختلف آسٹن پریجرس کی بات میں دس سال کے ٹائم دیتا ہوں ایون کیاپٹل سمارٹ شیٹی بھی انویسٹ میٹ کریں ٹاپ گرین کا پروجیکٹ ہے میں کہتا ہوں دس سال ویٹ کریں اینڈیوزر جو لوگ اینڈیوزر نہیں ہیں وہ بن جاتے ہیں ڈیلیور پھر بات ان کو اسی طرح کی مسائل کے سامنا کرنا پڑتا ہے آپ سی بھی ایکنومکس کے نولیج لے لیں ایشت ہے ایک پاسٹی ٹو گیو پروفیٹ لائیبیلیٹی ان سے اس پلوٹ کی وہ ویلیو ڈیٹرمین ہونا شروع ہوتی ہے جتنے میں سیسائٹی نے پلوٹ دیا سیسائٹی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کب پلوٹ دینا ہے اور جب ہم پلوٹ دلیور کریں گے تو اس وقت کیا ویلی ہوگی اس کے بعد سے ڈیویلیپنٹ انٹیکس کو مندر نظر رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں پلوٹ کی ویلیو انکریز کرتی ہے کچھ سیسائٹی کے پلوٹ چھ مہینوں میں کروڑوں پہ تک چلے جاتے ہیں کچھ کے ایسا ایسا جاتے ہیں تو جو لوگ نیو میٹو سیٹی گجر کانگی فائل سوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ گلے شکوے کرنے تو ضرور ان سے کریں جن سے فائل لیوی ہے نمبر ون بڑا سیٹ فورڈ کہہ رہا ہوں ہم سے بات کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے یہ ایک لانگ رن پروجیکٹ ہے دو چار پان سال ویٹ کرنا ہے اور اچھا پروجیکٹ ہے ابھی بھی کہوں گا اچھا پروجیکٹ ہے بہترین پروجیکٹ ہے انویسمنٹ ضرور کرنی چاہیے مختلف انویسمنٹ اپورچنوٹیز ہیں یہ انویسمنٹ کا ٹائم ہے کیونکہ چار پان سال بعد انویسمنٹ کا ٹائم نہیں بچے گا تو یہ بہترین ٹائم ہے شورٹن انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ اوورال اللی بڑھ کا پلوٹ لیں وہ پلوٹ خرید ہیں 27 لاکھ کا وہ شاید 6 مہینے سال میں شاید اچھے پروفل میں بیگ جائے 6 مہینے سال ایک شورٹن ہوتا ہے ریل سٹیٹ میں ریل سٹیٹ میں شورٹن ایک مہینہ ایک ہفتہ نہیں ہوتا لوگ تو کہتے جی شورٹن کا مطلب دو دن نہیں ہوتا یہ ریل سٹیٹ ہے تو ریل سٹیٹ میں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور جو لوگ انتظار کرتے ہیں ہمیشہ فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے دعا میں یاد رکھیں اپنے بہت سارا خیال رکھے گا stay tuned with us اللہ حافظ